بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے اس کے بعد ایران ہے سعودی عرب ہے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ زیبرا فنچز کی جو ہے بریڈ لی جاری وہاں سے بھی جو ہے نا فنچز پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر بید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میری دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو تو آج جو ہے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میرے ساتھی یوٹیوبر ہے ان کا ایک نام ہے برڈ کی فیڈ میں نام ہے یوٹیوپر ان کا ایک نام ہے میں ان کا نام لوں گا نہیں لیکن میں آپ کو اتنی ایک hint دے دیتا ہوں کہ لوگ ان کو جو ہے فنچز کا اسطاد کہتے ہیں تو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی زیبرا فنچ پر کیونکہ زیبرا فنچ پر کوئی ویڈیو بنائے میں ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے زیبرا فنچ سے پیار رہا ہے میں نے زیبرا فنچ سے یہ کساب سے اپنی جو اینا صحیح طریقے سے اس سیٹ اپ کا آغاز کیا تھا تو زیبرا فنچ کی میں ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں تو ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان بھائی صاحب کا کیا مقصد تھا میں ان کا دلی اعترام کرتا ہوں میں ان کے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ میرے سبکرائبر بھی جو ہے ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو ان بھائی صاحب نے ویڈیو بنائی کہ زیبرا فنچ کیر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی پیچھے بڑا ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے کافی کھینچا انہوں نے بات کو اینڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں سندھ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سستے برڈ کو خریدتے ہیں جب کسی بھی برڈ کا ریڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کو خریدتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ فارم بنائے ہوئے ہیں جن پر جا کے سٹور کر دیتے ہیں اور جب وہ پرندہ مارکیٹ میں شارٹ ہوتا ہے تو اس کی مارکیٹ میں ڈمانڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ریڈ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ سیل کر دیتے ہیں مہنگی ریڈ پر یعنی کہ وہ آپ سے سستے خریدتے ہیں آگے مہنگی بیج دیتے ہیں یہ بات انہوں نے کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیبرا فنچ کے ساتھ بھی اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے فارم بھرے ہوئے ہیں وہ خریدی جا رہے ہیں زیبرا فنچ جو ہے مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہے اسی وجہ سے اس کے جارٹ بھی کام ہے اوپن مارکیٹ میں ڈمانڈ بھی کام ہو چکی ہے تو اس طرح کی ان کی ویڈیو تھی آپ جا کے ان کے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر میرا ان سے سوال ہے کہ اگر اس طرح کے کو فارم پنجاب میں بنے ہوئے یا سندھ میں بنے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں اس کا اڈریس بتائیں ہم بھی جا کے وزٹ کریں دیکھیں کون لوگ جہاں زیبرا فنچ پر لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ذرا ہم اپنے آنکھوں سے تو دیکھیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کون سے دوست یہ کام کر رہا ہے یا کون سے بندہ یہ کام کر بندے کا ناؤں نہیں بتایا بندے کا اڈریس نہیں بتایا فارم کا کوئی اڈریس نہیں بتایا کہ اس فارم پہ چلے جاں وہاں پہ آپ کو لاکھوں جو زیبرا فنچ کے پیر نظر آئیں گے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آنے والے سال میں ہو سکتا ہے یا اگلے سال میں جو ہے اس کے ریٹ چار پانچ ہزار ہو جائیں تو ابھی اب سستے بیچ رہے ہیں تو کل کو پھر آپ مہنگی بائی کریں گے تو اس کا ریٹ اوپر بڑے گا مارکٹ اوپر جائے گی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہو کر رہے تھے اب کیوں کر رہے تھے مدے پی آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ لوگوں کے اس لئے بتا رہے تھے کہ ان کے میں اس لئے بنا رہے تھے انتہائی اعترام کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا تو اس لئے ویڈیو بنا رہے تھے تاکہ ان کے پاس جو پیر پڑے ہیں وہ تو سیل ہو نا انہوں نے سوچ جاؤ گا کہ میں اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہوں کہ آگے چل کے ریٹ چار پانچ ہزار ہو جائیں گے تو لوگ مجھ سے بائی کرنا شروع کر دیں گے لوگ مجھ سے لے جائیں گے میری تو سیل ہوں گی جب ریٹ آگے چل کے نہیں بڑھیں گے تو میں اور کوئی ٹوپی گماد ہوں گا کہ بھئی آپ تو اس وجہ سے ریٹ نہیں بڑھا ہے تو وہ اپنی چورن فکی بیچنے کے لئے جو ہے وہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ لوگ ان سے زیبرا فنچ کو جو ہے وہ بائے کریں ان کی سیل ہو جائیں آگے ریٹ بڑھے نہ بڑھیں وہ تو ہے ایک بات کی بات میرے اپنے چینل کے سبسکرائبرز کو جو ہے یہ مشورہ ہے کہ آپ زیبرا فنچ بلکل بائے نہ کریں اور بلکل ختم بھی نہ کریں یعنی کہ ابھی ریٹ ڈاؤن ہے تو بائے نہ کریں ہو سکتا ریٹ بڑھیں یا نہ بڑھیں جو نئے لوگ جہاں نا جو نئے لوگ سوچ رہے ہیں زیبرا فنچز کا تو وہ اگر بائے کرنا بھی چاہتے ہیں تو چار پانچ پیر بائے کر لیں جب ریٹ بڑھنا شروع ہوں تو پھر آپ اور بھی بائے کر سکتے ہیں اور جو چار پانچ پیر آپ لیں گے اسی سے بریڈ کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ تین سو چار سو سے ریٹ جگت ہم جو ہے وہ دوزار پر چلا جائے گا چار سو ہوگا پانچ سو ہوگا چھے سو ہوگا مثال دے رہا ہوں سات سو ہوگا آٹ سو ہوگا اس طریقے سے اوپر جائیں گے جب آپ کو لگے کہ واقعی زیبرا فنچ آپ اوپر جا رہی ہے ہمیں اب زیبرا فنچ رکھ کے منافع ہوگا تو آپ اس ٹم بائے کر لیں جا کمز کم چار پانچ پیر لے لیں اور اسے بریڈ لیتے رہیں اگر ریٹ بڑھتے ہیں تو آپ جو اپنے سیٹ اپ کو بڑھا سکتے ہیں اور جو لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میری ریکویسٹ ہے ان کو بھی میرا مشور ہے کہ بالکل آپ ختم نہ کریں صرف پانچ پیر رکھ لیں جتنا بھی آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے پچاس پیر پڑے ہیں چالیس پڑے ہیں سو پڑے ہیں ان میں سے پانچ اچھے اچھے پیر چونکے ان کے بریڈ جو ہے لیتے رہیں بڑھاتے رہیں باقی جو ہے آپ سیل کر دیں کیونکہ زیب ریفنگ کا ریٹ اتنی آسانی سے نہیں بڑھے گا دوستو یہ ویسے بھی افورڈیبل اب نہیں رہے گی کم از کم اگر اس کا ریٹ اب دو ہزار پلس جاتا ہے نا یعنی کہ ایک آن فینٹسیر بھی جا کے مارکٹ میں سیل کرتا ہے اور اسے دو ہزار سے اوپر ریٹ ملتا ہے پیر کا تو پھر اس کے لیے یہ صحیح رہے گا دانہ بھی افورڈیبل ہوگا اور اس کو پرافٹ بھی ہوگا اگر یہ ہزار پندرہ سو بارہ سو آٹھ سو چھ سو پہ ریٹ رہتا ہے تو آپ کو کیا فیدہ ہے کنگنی اتنی مہنگی ہے پھر ان کی کیر کرنا ہوتی ہے سنبھالنا ہوتی ہے ان کے ملٹی ویٹیمن پورے کرنے ہوتے ہیں سوفٹ فور دینا ہوتا ہے دانے دینے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو گئی نہیں اس لیے اگر یہ دو ہزار سو پر جاتا ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا ادروائز نہیں ہوگا تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ایسے لوگ گو کے ویڈیو کو بے شک آپ دیکھ ضرور لیا کریں لیکن اپنے جو ہے دماغ سے جو ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں ایسے آپ بھاگ پڑیں گے زیبرا فنج کے پیچھے تو جن لوگوں کا مقصد ہے کہ ان کی سیل ہو جائیں گی کل کو آپ نقصان میں آ سکتے ہو کیونکہ زیبرا فنج کو بہت زیادہ مار پڑ گئی ہے ابھی زیبرا فنج کا اوپر اٹھنا جو ہے وہ اتنا سان کام نہیں ہے یہ کوئی پوری دنیا میں صرف پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو اس کی بریڈ لکا قرار ہے زیبرا فنجز کی بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے اس کے بعد ایران ہے سعودی عرب ہے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ زیبرا فنجز کی جو ہے بریڈ لی جا رہی ہے وہاں سے بھی جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو اگر صرف پاکستان میں ہوتی نا تو ہم مان لیتے کہ چار پانچ ہزار پریٹ چاہ جائے گا لیکن پوری دنیا میں اس کی پروڈیکشن ہو رہی تو اتنے ہائی لیول پر اس کے ریٹ نہیں جائیں گی آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ میں میں نے آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر بات سمجھ آگئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں آپ ساتھ اگل کی سر معلوماتی ویڈیو میں تب تک اے لیے اللہ حافظ